دوستو فواد خان جو کہ آیا تو اس انڈسٹری میں ایزا سنگر تھا بر تب یہ کون جانتا تھا کہ یہ پرسن سنگنگ بھی نہیں بلکہ ایکٹنگ میں اپنا نام کما جائے گا فواد خان نے دوزار سات میں ایکٹنگ کیریئر میں قدم رکھا اور اب تک پاکستانی ٹیلی ویجن اور فلم انڈسٹری کے ساتھ ساتھ بولی وڈ میں بھی کام کر چکی ہیں اور حالی میں تیرہ اکتوبر دوزار بائس کو فواد خان کی فلم دی لیجنڈ آف مولا جیٹ ریلیز کی گئی اور جی فلم اب تک ڈیٹھ سو کروڑ کی باکس آفیس کلیکشن کر کے پاکستان کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں میں سے فرسٹ نمبر پر رینک کر رہی ہے بٹ دوسری طرف حمزہ علی باسی کی سٹوری بھی کافی انٹرسٹنگ ہے کہ حمزہ علی باسی نے اس انڈسٹری میں آنے سے پہلے سی ایس اس کیا تھا اور کافی ٹائم پاکستان پولیس میں ایزا سیول سروس آفیسر کے طور پر سروس دیتے رہے بٹ اپنے پیشن کو اپنی جوب پر ترجیح دی اور دوزار چھے میں ایزا تیٹر آرٹسٹ اس انڈسٹری میں قدم رکھا ویل اس ویڈیو میں ہم ان دونوں ایکٹرز کی پرسنل انفرمیشن، ایکٹنگ کیریئر، فرسٹ ٹی وی سیریل، ٹوٹل سیریلز، فرسٹ فلم، ٹوٹل فلمز، اوارڈ کے ساتھ سوشل میڈیا فین فالیون کا بھی کمپیریزن کریں گے ویڈیا سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا ڈسکلیمر کے اس ویڈیو میں جو بھی ایکٹر جس چیز میں آگے ہوا تو اسے ایک ایک کر کے پوائنٹ دیں گے اور ایٹ دی اینڈ جس ایکٹر کے بھی پوائنٹ زیادہ ہوئے تو وہ اس کمپیریزن کا وینر ہوگا دوستو ریل لائف میں تو ہم کسی پرسن کا کسی سے بھی کمپیریزن نہیں کر سکتے کیونکہ دنیا میں ہر پرسن ایک یونیک پرسنلٹی رکھتا ہے تو یہ ویڈیو جسٹ آپ کے انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے اسے جسٹ انجوائے دوستو ہمارا ایم ہے کہ ہم نے جلدی سے اس چینل پر ون کے سبسکرائبر کمپلیٹ کرنے ہے تو پلیز جلدی سے کروا دے تاکہ فیوچر میں بھی ہم آپ کے لیے ایسے انٹرسٹنگ کپیریزن لاتے رہیں چلو پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فواد خان کی کرانٹ ایج 41 سال ہے جبکہ حمزہ علی عباسی اس وقت 38 سال کا ہو چکا ہے دونوں ایکٹرز کی نیشنلٹی پاکستان کی ہے ایجوکیشن کی بات کریں تو فواد خان نے سوفٹ ویئر انجنرنگ کی ہوئی ہے جبکہ دوسری طرف حمزہ علی عباسی نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کیا ہوا ہے فواد نے صدف خان سے 2005 میں شادی کی تھی جو کہ اس وقت ایک ڈیزائنر ہے اور صدف کے انسٹرگرام پیج پر 384000 فالورز ہیں جبکہ دوسری طرف حمزہ علی عباسی نے 2019 میں پاکستانی ایکٹرز نیمل خاور سے شادی کی تھی اور نیمل کے اس وقت انسٹرگرام پر 2.6 ملین فالورز ہیں فواد خان کے تین بچے ہیں جبکہ حمزہ علی عباسی کا ایک ڈیٹا ہے فواد خان ایکٹر، سکرین رائٹر، پروڈیوسر، موڈل اور سنگر ہیں جبکہ حمزہ علی عباسی ایکٹر، ڈریکٹر، ہوسٹ اور فلم میکر ہیں اب اگر دونوں ایکٹرز کے ایکٹنگ کیریئر پر نظر ڈالے تو فواد خان 2002 میں از ای سنگر اس انڈرسٹری میں آئے تھے جبکہ حمزہ علی عباسی 2006 میں ایز ای سنگر آرٹسٹ انڈرسٹری میں آئے تھے فواد کے پہلے ٹی وی سیریل کا نام جٹ اینڈ بونڈ ہے جو کہ 2007 میں نشر کیا گیا تھا جبکہ حمزہ علی عباسی کے پہلے ٹی وی سیریل کا نام میرے درد کو زبان ملے ہے جو کہ 2012 میں ریلیس کیا گیا تھا فواد خان نے اب تک ٹوٹل 11 سیریلز میں کام کیا ہوا ہے جبکہ حمزہ علی عباسی نے ٹوٹل سیون ٹی وی سیریلز میں کام کیا ہوا ہے پریزنٹ سیریلز کی بات کریں تو دوستو فواد خان کا اس وقت ایک امریکن ٹی وی چینل پر ایم ایس مارول سیریل چل رہا ہے جس کے سکس اپیسوڈ اپلوڈ ہو چکے ہیں جبکہ دوسری طرف حمزہ علی عباسی کا اس وقت کوئی بھی ٹی وی سیریل نہیں چل رہا فواد خان کی پہلی مووی کا نام خدا کے لیے ہے جو کہ 2007 میں ریلیس کی گئی تھی مووویز میں کام کر چکے ہیں جبکہ حمزہ علی عباسی اب تک ٹوٹل ٹین مووویز میں کام کر چکے ہیں پریزنٹ مووی کی بات کریں تو فواد خان کی حالی میں فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ 13 اکتوبر 2022 کو ریلیس کی گئی جبکہ حمزہ علی عباسی نے بھی اس فلم میں نوری نٹ کا کریکٹر نبایا ہے اب اگر فیوچر میں آنے والی فلم کی بات کریں تو فواد خان کی فیوچر میں آنے والی فلم نیلو فرد جو کہ 23 دسمبر 2022 کو اور منی بیک گرنٹی جو کہ 21 اپریل 2023 کو ریلیس کی جائے گی اب اگر ٹیلی فلم کی بات کریں تو دوستو ٹیلی فلم وہ فلم ہوتی ہے جو یوٹیوب پر ڈریکٹ ریلیس کی جاتی ہے یعنی ڈریکٹ اپلوڈ کی جاتی ہے فواد خان کی پہلی ٹیلی فلم کا نام کل ہے جو کہ 2006 میں ریلیس کی گئی تھی جبکہ حمزہ علی عباسی کی پہلی ٹیلی فلم کا نام ایک تھا راجہ ایک تھی رانی جو کہ 2013 میں اپلوڈ کی گئی تھی فواد نے اب تک ٹوٹل چار ٹیلی فلم کی ہوئی ہے جبکہ حمزہ علی عباسی نے اب تک ٹوٹل دو ہی ٹیلی فلم میں کام کیا ہوا ہے ویب سیریز کی بات کریں تو فواد خان کی پہلی ویب سیریز کا نام باروہ کھلاری ہے جو کہ مارچ دوہزر بائس میں ریلیس کی گئی تھی فواد خان نے اپنا پہلا بیسٹ ایکٹر اوارڈ دوہزر گیارہ میں اپنے نام کیا تھا جبکہ حمزہ علی باسی کو دوہزر چودہ میں بیسٹ سپورٹنگ رول کرنے پر اوارڈ کیا گیا تھا فواد خان نے اب تک سولہ اوارڈز اپنی نام کیے ہیں جبکہ حمزہ علی باسی نے سات اوارڈز اپنی نام کیے ہوئے ہیں اب تھیٹر کی بات کریں تو حمزہ علی باسی نے اپنا پہلا تھیٹر پلیڈ ڈیلے انڈارک دوہزر چھے میں پرفارم کیا تھا دوستو جیسا کہ کمپیریزن کے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ فواد خان ایک اچھے سنگر بھی ہیں تو فواد خان کے پہلے سونگ کا نام فطرت ہے اور اب تک دس سے بھی زیادہ افیشل سونگز کار چکے ہیں یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ دوزر انیس کے پی ایسل میں انتم سونگ جے کھیل دیوانوں کا فواد خان نہیں گیا تھا اب اگر دونوں ایکٹرز کی سوشل میڈیا فین فالونگ کی بات کریں تو فواد خان کے اسٹرگرام پر 1.6 ملین فالورز ہیں جبکہ حمزہ علی باسی کے 8,41,000 فالورز ہیں فیس بک کی بات کریں تو فواد خان کے فیس بک پیج پر 1.7 ملین جبکہ حمزہ علی باسی کے 3.7 ملین فالورز ہیں فواد خان کے انٹویٹر پر 2,95,000 جبکہ حمزہ علی باسی کے 3.5 ملین فالورز ہیں ٹک ٹوک کی بات کریں تو فواد خان کے ٹک ٹک پر ایٹی ایٹ تھاؤزنڈ سے بھی زیادہ فالورز ہیں جبکہ حمزہ علی باسی کے سیونٹی سیونٹ سیونٹ سے بھی زیادہ فالورز ہیں دوستو آپ ان دونوں ایکٹرز میں سے کس کے فین ہو تو کومیٹ میں جسٹ اس کا نیم لکھ دیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی ایسے انٹرسٹنگ کمپیریزن کے ساتھ تو تب تک کے لیے ٹیک کیئر ویڈیو ویڈیو